اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز 4.4 question number 6 دوبارہ دیکھئے گا ہمارے پاس ہے show that the line 4x minus 3y minus 8 is equal to 0 3x minus 4y minus 6 is equal to 0 and x minus 5 minus 2 is equal to 0 تو سب سے پہلے ہمیں اس question میں یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ line concurrent ہیں کے نہیں ہیں تو concurrent میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم mod of a لیتے تو equal to 0 آجائے تو ہمارے پاس line concurrent ہوتی ہیں تو question number 6 4x minus 3y minus 8 is equal to 0 دوسری line ہمارے پاس 3x minus 4y minus 6 is equal to 0 اور تیسری line ہمارے پاس x minus y minus 2 is equal to 0 سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے ہم concurrent چیک کریں گے کہ کیا line ہمارے پاس concurrent ہیں کہ نہیں ہیں تو ہم اس کا determinant لے لیتے ہیں 3 minus 4 minus 6 1 minus 1 minus 2 تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اس کا determinant لیں گے اور بتائیں گے کہ یہ line ہے concurrent ہے کہ نہیں ہے تو 4 تو دیکھیں minus minus plus 4 to the 8 minus minus plus اور minus 6 اس کے بعد minus minus plus ہو جاتے ہیں 3 یہ cancel تو آ جائے گا minus 6 plus 6 اس کے بعد دیکھیں تو آ جائے گا minus 8 ہم لیتے ہیں اور یہ اور یہ کالم چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے minus 3 plus 4 4 into 2 plus 0 minus 8 into minus plus 1 ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس 8 minus 8 is equal to 0 تو ہمارے پاس یہ lineیں کہیں concurrent ہیں کیونکہ ہمارے پاس determinant اس کا equal to 0 آیا تو lineیں concurrent ہیں اب ہم نے بتانا ہے کہ دو lineیں دو lineیں تیسری line کو انٹرک شک کرتی ہیں کہ نہیں اگر ہمارے پاس 10 alpha angle 10 beta angle دونوں equal آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس تیسری line کو کیا کر دیتے ہیں اسی question کا دوسرا پاٹ ہے جب وہ کہتے ہیں the third line bisected angle found by the first two line تو angle find کرنے کے رہے ہم لکھتے ہیں 10 alpha is equal to m1 minus m2 m2 minus m1 اور 1 plus m1 m2 لکھتے ہیں تو سٹوڈنٹ اب یہاں پہ تین lineیں تو ہمارے پاس slope تین آ جائیں گے تو پھر ہم جب 10 alpha لکھتے ہیں اس کے بعد ہم 10 beta لکھیں گے اس کے لئے ہم لکھ لیں گے m3 minus m2 اور 1 plus m3 m2 اس کے بعد 10 گیمہ تو اس کے لئے بھی ہم angle تو یہ چیزیں angle find کرنے کے لئے اب میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ m basically represent کرتا ہے slope کو تو slope اب slope تین line کو ہم نے slope لینا ہے تو m1 represent کرتا ہے slope 1 کو m2 represent کرتا ہے slope 2 کو اور m3 represent کرتا ہے slope 3 کو تو یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم یہ مارے پاس line l1 ہے یہ line l2 ہے اور line l3 ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیسری line کو بیسیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو سب سے پہلے ہم slope لیتے ہیں line 1 کا slope of first line مارے پاس m1 یہ equal آ جائے گا 4 by 3 تو student ہم کسے slope لیتے ہیں line کا minus x y ہوتا ہے 10 alpha is equal to minus x y ہوتا ہے تو minus plus ہو جاتے ہیں اب slope of line 2 کا لیتے ہیں slope of l2 basically یہ l1 ہے یہ l2 اور 3 3 3 line ہے slope of line l1 first line l1 اب second line l2 کا slope لیتے ہیں تو ہمارے پاس m2 آ جائے گا 3 by 4 slope of l3 تو students یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے m3 is equal to 1 آ جاتا ہے تو اب دیکھیں students ہم فارگولہ لگاتے ہیں 10 alpha is equal to 10 alpha is equal to ہمارے پاس آ جائے m3 minus m1 m3 minus m1 آ جائے student m3 minus m1 1 plus m1 m3 آ جاتا student basically یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس لین یہ ہے دوسری لین یہ ہے دیکھیں اب یہ ہمارے پاس l1 یہ ہمارے پاس l2 اب دیکھیں ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس تیسری لین ہے یہ ان دونوں کو بیسیکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی l3 یہ ہمارے پاس l3 ہے یہ پہ دیکھیں تو angle alpha بن رہا ہے یہ پہ دیکھیں تو angle ہمارے پاس beta بن رہا ہے تو m1 m2 m3 یہاں سے ہم نے values لے ہیں 10 alpha is equal to پہلے ہم اس line کا دیکھتے ہیں کہ اس کا value آتی ہے alpha angle تو ہمارے پاس آجے 10 alpha is equal to اب دیکھیں slope m1 m3 minus m1 m3 slope ہے ہمارے پاس 1 minus m3 ہے ہمارے پاس m3 minus m1 ہے 4 by 3 اور ہمارے پاس آجے گا students 1 plus 1 into 4 by 3 آجے گا تو ہمارے پاس student آجے 10 alpha is equal to 3 LCM 3 minus 4 hour یہاں پہ 1 plus 4 hour 3 آجے گا student ہمارے پاس آجے 10 alpha is equal to minus 1 hour 3 hour 7 hour 3 آجے جب آپ اس LCM لیتے ہیں یہ cancel ہو جاتا تو ہمارے پاس 10 alpha is equal to minus 1 hour 7 آجا ہے اب student دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پہ alpha لیا ہے اب ہم angle beta لیں گے تو اگر ان دونوں کا answer سہم آجاتا ہے تو ہمارے پاس یہ تیسری line کیا کری ہوگی تیسری line اس کو bisect کری ہوگی اب ہم لکھیں گے 10 beta is equal to پہلے ہم لکھا m3 minus m1 m3 minus m1 تو اب ہم لکھ لیں m3 minus m3 لیں گے students اب دیکھیں ہمارے پاس m2 slope m2 کیا آیا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے 3 by 4 m3 minus 1 hour 1 plus m2 ہمارے پاس کیا m2 students یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس آجائے m2 3 by 4 m3 1 آجائے students یہاں پہ دیکھیں تو آجائے 4 lcm لیں تو آجائے 3 minus 4 hour 1 plus 3 hour 4 آجائے students یہاں پہ دیکھیں تو یہ آجائے 10 beta is equal to minus 1 hour 4 hour 7 by 4 4 سے cancel ہو جائے تو 10 beta is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا minus 1 hour 7 student دیکھیں ہمارے پاس آئے 10 alpha equal to 10 beta 10 alpha equal to 10 beta تو یہ چیز third line کو کیا کرتی ہے bisect کرتی ہے جب یہ دونوں angle equal آجائے تو تب یہ 3 line بسیک کرتی ہے تو student ہم نے یہ بتانا تھا یہ ہمارے پاس m1 slope m1 اس کا slope m2 اس کا slope m3 اس کا لیا پہلے ہم نے کہہ لیا m1 minus m3 minus m1 لیا m3 minus m1 اب دیکھیں ہمارے پاس اس طرف چل رہے angle m3 minus m1 لیا اور 1 پلس جب ہم نے beta کا لیا تو تب ہم نے کہہ لیا m2 minus m3 لیا دیکھیں نا اب m2 minus m3 لیا تو اب اس طرف چلے تو اب کیا آیا m2 minus m3 آیا تو m1 minus m3 minus m1 آیا تو سنیں یہاں سے یہ slope m1 یہ slope m2 اور یہ slope m3 ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے 10 alpha کی value یہاں سے نکال لی 10 beta کی value میں یہاں سے نکال لی اب دونوں angle ایک پال آئے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا تو سٹوینٹ کوسٹن نوبر 7 ہمارے پاس the vertices of tri angles اور a b c find the coordinates پہلے ہم نے coordinates center کے find کرنے پھر ortho center کے find کرنے اور last پہ جا کے cycle center of the triangle کے find کرنے تو سب سے پہلے ہمارے پاس question 7 ہے vertices a given ہمارے پاس کو tri b ہمارے پاس minus 4 1 اور c ہمارے پاس 5 اور 1 تو سٹوینٹ ہمارے پاس a b اور c 3 vertices given ہے کسی triangle کے تو try angle ہمارے پاس یہ دیکھ لیں a b اور c تو a کے ہیں minus 2 3 b کے ہمارے پاس minus 4 1 اور c کے ہمارے پاس 5 1 1 سب سے پہلے آپ نے اس نے کہا گے آپ کوارڈینیٹس فائنڈ کرنے فائنڈ کوارڈینیٹس آف سینٹرائیٹ تو پہلا پارٹ ہے سینٹرائیٹ کے آپ نے فائنڈ کرنے کوارڈینیٹس دوسرا پارٹ آرڈو سینٹر اور سوڈینٹ تو تیسرا پارٹ ہے اس میں آپ نے سائکم سینٹر سینٹر سب سے پہلے میں لکھوں گا سلویشن سلویشن سب سے پہلے مجھے سینٹرائیٹ کے کوارڈینیٹس فائنڈ کرنے سینٹرائیٹ سینٹرائیٹ کوارڈینیٹ فائنڈ کرنے کا فارمولا دیکھنے کیا ہوتا ہے مابی پاس x1 پلس x2 اب دیکھیں تین x1 پلس x2 پلس x3 آور 3 y1 پلس y2 پلس y3 آور 3 آ لے رہا سٹوڈینٹ تو اب سٹوڈینٹ ہمارے پاس دیکھیں x1 کیا ہے minus 2 plus minus 2 minus 4 plus 5 divided by 3 سٹوڈینٹ y1 کیا ہے ہمارے پاس 3 plus 1 plus 1 divided by 3 سٹوڈینٹ ہمارے پاس آ جائیں minus 6 plus 5 minus 1 over 3 اور 3 plus 1 4 4 plus 1 تو آ جائیں سٹوڈینٹ 5 over 3 تو سٹوڈینٹ یہ ہمارے پاس آئے سینٹرائیڈز کے کوارڈینٹ دوبارہ دیکھ لیں ہمارے پاس ایک ٹرائی انگل ہے اس کے ورٹس گیون ہے جس میں ہمیں یہ کہتا اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے a b اور c ہمارے پاس یہاں پہ گیون ہے اور ہمیں سینٹرائیڈ کا فرمولا لیکھ رہا ہے سینٹرائیڈ کا فرمولا ہمارے پاس ہوتا ہے x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 تو سٹوڈینٹ دوبارہ دیکھیں تو x1 minus x1 y1 x2 y2 x3 y3 تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے سینٹرائیڈ کا فرمولا x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 ہوتا ہے سٹوڈینٹ اب دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 x1 minus 4 plus 5 minus 2 minus 4 plus 5 minus 2 minus 4 plus 3 تو سٹوڈینٹس یہ سینٹرائیڈ میں نے ویلیو سی اپنی طرف سے لے کے فائنڈ کر دیئے تو اگر میں یہاں پہ بل اگر بک والی ویلیو اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں کنسیپٹ اس کا یہی ہے اگر اس بک والے نے یہاں پہ 3 دیا ہو ہے تو اب یہاں پہ 3 راکے چیک کریں گے تو آپ کے پاس سنسر وہ ہی آ جائے گا تو اب اسی طرح ہم آرچو سینٹر فائنڈ کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈینٹس سینٹرائیڈ کا جو فارمولا میں لکھا x1 plus x2 concept بک یہی use ہو رہا ہے صرف بک والے نے یہاں پہ c جو قوارڈیڈیٹس لکھے وہ 3 1 لکھے میں نے یہاں پہ c قوارڈیڈیٹس 5 1 لکھ دیئے بک والے 3 5 لکھے اور میں نے یہاں پہ 5 1 لکھ دیئے تو فارمولا وہی چل رہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے گا اب میں جو سینٹر فائنڈ کروں وہ میں آپ کو بک جاتا ہے x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 تو سٹوڈنٹ یہ فارمولا آپ use کریں تو اب بک والے سینٹرائیڈ minus 2 minus 4 plus 3 آجاتا ہے اسی طرح y1 plus y2 آجاتا ہے 3 plus 1 plus 5 divided by 3 آجاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ آجاتا ہے minus 6 plus 3 divided minus 3 divided by 3 9 divided by 3 آجاتا ہے تو آپ اس کو cancel out کریں تو ہمارے پاس minus 1 اور 3 تو سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں value c کی 5 1 رکھ رہی تھی اپنی طرف سے تو اب میں book value 3 5 رکھ آپ کو center right نکال کے دکھا ہے تو کوئی question کوئی بھی آ رہے center right find کرنے تو آپ کو فرمولہ پتا ہونا چاہی کہ ہم یہاں سے center right کیسے find کرنے تو اب میں ortho center find کرتا ہوں اس student ortho center basically altitude جو find کسی try angle کا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ortho center دیکھیں altitude ہم find کرنا ہے اب altitude دیکھیں slope of a b اب میں کیا find کرنا ہے ortho center basically ہم altitude slope لیتے تو slope of a b ہم لیتے ہمارے پاس آ جائے گا y2 minus y1 x2 minus x1 یہ فرمولہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم slope نکالتے y2 minus y1 x2 minus x1 تو ہمارے پاس x1 y1 x2 y2 تو ہمارے پاس students آ جائے 1 minus 3 hour minus 4 plus 2 تو ہمارے پاس آ جائے minus 2 hour 4 میں سے 2 نکالوں گا تو students minus 2 بچیں گے یہ cancel ہوگے تمہارے پاس آ جاتا ہے 1 slope of a b is equal to 1 آ جائے گا slope of a b is equal to 1 آ جائے گا اب ہم نکالتے slope of b c slope of b c دیکھیں ہمارے پاس کیا آتا ہے slope of b c x 2 minus x y 2 minus y 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 1 1 3 3 plus 4 2 students آ جائے 1 minus plus 4 7 آ جائے plus 4 over slope of b z 4 7 آ جائے گا اب ہم نے slope نکال نکال slope of a c c a to c a 3 minus 5 c a 3 minus 5 hour minus 2 minus minus 2 minus 3 آ جائے گا 5 students آ جائے minus 2 اب دیکھیں 3 میں سے 5 ہم نے نکال لیں تو ہمارے پاس بچ جائے minus 2 minus 2 hour minus 5 آ جائے گا students یہ میرے پاس آ جائے 2 hour 5 5 تو اب دیکھیں ہم نے آرٹھو سینٹر کی ایکویشن آرٹھو سینٹر کی ایکویشن نکالیں گے اس کے بعد جا کے ہم وہاں سے پوئنٹس نکالیں گے اور جو پوئنٹس آئیں گے وہ کوئنٹس کو صال کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آرٹھو سینٹر کے کوائیڈنیٹس آئیں آگے تو سلوپ آف آب آرٹھو سینٹر آب آپ کو بتایا کہ بیسی سلوپ پرمینڈی کلی کا سلوپ ہوتا ہے تو پرمینڈی کلی سلوپ آف آف آجائے پرمینڈی سلوپ آجائے پرمینڈی سلوپ آجائے سلویشن آنس ون پرمینڈی سلوپ آف بی سی بی سی یہ ایکول ہو جائے گا ہمارے پاس مائنس سیون بائی فور اور پلس سیون بائی فور ہو جائے گا مائنس سیون بائی فور ہو جائے گا اور سلوپ پر بینڈی کولر سلوپ آف سی اے یہ ایکول ہو جائے گا مائنس فائی بائی ٹو کے سیڈنٹس یہ پر بینڈی کولر کے سلوپ آگئے اب دیکھیں ہم نے جو ایکوشن فائن کر گیا وہ کیسے فائن کر گیا جب ہم نے A B سلوپ لینا ہے پرگبینڈی کولک پوائنٹس ہم سی لیں گے تب ہم ایکویشن نکال لیں گے یہاں سے تو سلوپ میں نے لیکھ لیں ہم نے ایکویشن بنانے جا رہا ہوں تو ہمارے پاس سلوپ انٹرسیپ فارم ہوتی ہے Y minus Y1 is equal to M into X minus X1 اب دیکھیں Y minus Y1 اب ہم جو پوائنٹس لیں گے سلوپ پرگبینڈی کولک سلوپ A B ہمارے پاس minus 1 ہے پرگبینڈی کولک سلوپ B C minus 7 by 4 ہے تو جب ہم A B سلوپ آف A B لیتے ہیں پرگبینڈی کولک سلوپ minus 1 لیں گے تو تب ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ ہم C کے use کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے M is equal to سلوپ M is equal to minus 1 سلوپ آف A B is equal to پرگبینڈی کولک سلوپ آف A B پرگبینڈی کولک سلوپ آف A B add point C ہمارے پاس and point کس کے ہوں گے C کے تو point C کے کیا ہے ہمارے پاس 3 اور 5 اب یہ ہمارے پاس X1 اور Y1 ہے تو Y minus Y1 X1 Y1 یہ آجائے گا تو ہمارے پاس آجائے گا 5 is equal to M آجائے گا ہمارے پاس 1 تو پرگبینڈی کولک سلوپ ہے تو minus 1 X minus 3 آجائے گا سلوٹس تو ایکویشن آجائے گی Y minus 5 is equal to minus X plus 3 تو سلوٹس یہ آجائے گی Y plus X minus 5 minus 3 is equal to 0 X plus Y minus 8 is equal to 0 تو سلوٹس اب اس کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے اس کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے اب ہم نکالیں جا رہے ہیں سلوپ آف پرگبینڈی کولک سلوپ آف B C جب ہم پرگبینڈی کولک سلوپ B C کا لیں گے تو تب ہمارے پاس points A کے یوز ہوں گے تو یہاں پہ آپ سلوٹس لکھیں گے پرگبینڈی کولک سلوپ آف B C پرگبینڈی کولک سلوپ آف B C and point point ہمارے پاس کیا ہوں گے minus 2 3 اس وقت ہم points دیکھیں B C اس کا پرگبینڈی کولک سلوپ ہم نے لینا ہے تو points ہمارے پاس کس کے ہو جائیں گے A کے آ جائیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی point سلوپ from Y minus Y1 is equal to M into X minus X 1 آ جائے گے اب دیکھیں نا Y minus X1 Y1 Y minus 3 is equal to تو سلوپ آف B C پرگبینڈی کولک سلوپ B C کا کیا ہے minus 7 اور 4 ہے into X minus اب سلوپ X1 ہمارے پاس کیا ہے plus 2 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 4Y minus 12 is equal to minus 7X minus 14 اب اس کو سالو کرتے ہیں تو آ جائے گا 7X plus 4Y minus 12 plus 14 تو ہمارے پاس ہو جائیں گے plus 2 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 آ جائیں اب سوڈنٹس ہم یہاں سے X اور Y کی value نکال لیں گے اور یہاں سے جو X اور Y کی value آئے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے کوارڈنیٹس ہوں گے آرث و سینٹ آئی کے تو سوڈنٹس ہوں گے اب دیکھیں دون ایکویشنز میں نے لیکھی ہوئی ہیں اب میں ان کو سالو کرتا ہوں تو میرے پاس ایکویشن 1 جو ہوا ہے ہمارے پاس X plus Y minus 8 is equal to 0 یہ ایکویشن 1 ہے اور ایکویشن 2 ہمارے پاس 7X plus 4Y plus 2 is equal to 0 اب اس کو ایکویشن نمبر 2 کا نام دیں گے اب ہم ان کو سالو کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ان کو سالو کرنے کے لئے X یا Y کو دونوں میں سے کسی ایکو 0 کرنا ہوتا ہے اب X یا Y دونوں میں سے کسی ایکو 0 کر دیں گے تو اس کے بعد X کے value آ جائیں گے X کی value دوبارہ نکال گے ایکویشن میں پوٹ کرو ہمارے پاس Y کی value تو وہ ہمارے پاس کوارڈنیٹس ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ 1 تو میرے پاس آ جائے گا 7X plus 7Y minus 8 is equal to 0 تو students یہ equation میرے پاس کیا بان جائے گی 3 بان جائے گی اب دیکھیں by subtracting کیوں یہاں پہ 7X plus دونوں کے sign same تو میں ان کو کیا کرنے by subtracting students by subtracting 2 and 3 دوسری اور تیسری کو تو میرے پاس آ جائے گا 7X plus 4Y plus 2 is equal to 0 7X plus 7Y minus 8 is equal to 7 minus 56 is equal to 0 students minus 56 is equal to 0 7 8 the 56 ہوتے ہیں تو students دیکھیں اب ہم آگے پاس minus minus plus students دیکھیں یہ cancel ہو جاتے تو میرے پاس آ جائے گا 7 میں سے 4 نکالیں گے تو میرے پاس آ جائیں گے minus 3Y minus 3Y 56 plus 2 تو یہ plus 58 ہو جائیں گے equal to 0 ہو 3Y is equal to minus 58 یہ cancel ہو گئے تو Y کی value student آ جائے گی 58 over 3 اب دیکھیں Y کی value آ گیا تو X کی value سٹوڈنٹ ہمارے پاس آٹھو سینٹر کے کوارڈینیٹس اب ہم سیکم سینٹر کے کوارڈینیٹس نکالیں گے وہ میں نہیں نکالوں گا وہ آپ لوگ خود نکالیں گے کہ وہ آپ نے کیسے نکالنا ہے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں اس کے تو سلوپ ہمارے پاس آئے تھے ab is equal to minus 1 سلوپ bc ہمارے پاس آئے تھا minus 7 by 4 اور سلوپ c a ہمارے پاس آئے تھا minus 5 by 2 تو اب ہم سیکم سینٹر کے سیکم سینٹر سٹوڈنٹ سیکم سینٹر کے ہم نے کیا نکال لیں کوارڈینیٹس بتانے سیکم سینٹر آف ٹرائی اینگل کے ہم نے کوارڈینیٹس بتانے سٹوڈنٹس میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس سیکم سینٹر بیسیکلی ہمارے پاس میڈ پوائنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ نہیں یہ مارے پاس پوائنٹ اے یہ بی یہ سی اس کو آپ ڈ اس کو آپ ای اور اس کو آپ ایف کہہ لیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم میڈ پوائنٹ نکال لیں گے اے بی کا تو یہ پوائنٹ ای آ جائے گا مارے پاس پھر آپ بی سی کا میڈ پوائنٹ نکال لیں گے تو ڈ آ جائے گا پھر آپ اے سی کا میڈ پوائنٹ نکال لیں گے تو آپ کے پاس ایف آ جائے گا جب آپ ان تینوں پوائنٹ کے میڈ پوائنٹ نکال لیں گے اس کے بعد یہ ماں پاس پوائنٹ ای ہوگا اور سلوپ پرپنڈکولر لیں گے ہم اے بی سلوپ پرپنڈکولر سلوپ آف اے بی لیں گے تو وہ ماں پاس منس ون آیا ہوئے اب دیکھیں جب سلوپ ایکویشن ہم وہی یوز کریں گے y منس y1 is equal to m into x منس x1 اب دیکھیں سلوپ ہمارے پاس a b is equal to minus 1 آ جائے گا اور پوائنٹس ہم نے کون سے لینے X1 و Y1 وہ ہم E کے لیں گے پھر جب ہمارے پاس سلوپ B C کا آئے گا پر بینڈی کولر سلوپ تو منس سیون آور فور آئے گا تو تب ہم نے پوئنٹس کون سے لینے D والے لینے دو ایکویشنز آئے جائیں گی ان دو ایکویشنز کو آپ سال کریں گے اور اس کے بعد آپ سیکم سینٹر کے بھی کوارڈینیٹس لکھا لیں گے ہم چلتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ کی طرف تو سٹوڈنٹ کوئسن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس کوئسن نمبر ایٹ کی سٹیڈمنٹ دیکھئے گا کہتا ہے چیک ویدر دا لائنز 4X-3Y-8 is equal to 0 3X-4Y-6 is equal to 0 X-Y-2 is equal to 0 آئے کنکورنٹ تو سٹوڈنٹس یہ چیز ہم اوپر دیکھ چکے ہیں یہ وہاں پہ تو اس میں کہا تھا کہ آپ نے شو کرنا ہے یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے چیک ویدر آپ چیک کریں کہ کیا یہ پوئنٹس کنکورنٹ ہیں کہ نہیں ہیں تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے جو پوئنٹس تھے وہ کیا تھے کنکورنٹ تھے اس کے بعد وہ کہتا ہے if so point if so find a point where they meet کہ آپ وہ پوئنٹ بتائیں جو ان کو میٹ کرتے ہیں تو کنکورنٹ آپ کو کوئسن نمبر سکس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کنکورنٹ ہے تو آپ نے اسی طرح اس کا ڈیٹرمنٹ لینا ہے کنکورنٹ بتا دینا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے if اگر so یہ کنکورنٹ ہیں تو آپ find a point where they meet بتائیں کہ کون سے دو پوئنٹ یہاں پہ میٹ کر دیں تو میں ایکویشن لیتا ہوں 3x minus 4y minus 6 میں یہاں پہ تینوں points لیتا ہوں 4x minus 3y minus 8 is equal to 0 اس کے بعد 3x minus 4y minus 3x minus 4y minus 6 is equal to 0 تو سننٹ اس کا تیسرا point ہے x minus y minus 2 is equal to 0 سننٹ ہم نے بتائنا ہے کہ یہاں پہ کون سے دو پوئنٹ یہاں پہ میٹ کر دیں تو سب سے پہلے میں ان کو equations کا نام دیتا ہوں equation 1, 2 اور 3 میں سب سے پہلے equation 2 اور 3 کو solve کرتا ہوں equation پہلے 1 اور 2 کو solve کرتا ہوں تھا 2 اور 3 کو solve کر دوں گا تو ہماری پاد اگر میں 1 اور 2 کو solve کرتا ہوں تب ہی میرے پاس وہی point آئیں گے 2 اور 3 کو کرتا ہوں تب ہی وہی point آئیں گے تو میں یہاں پہ لکھنا ہوں student سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کہ یہ konkurenٹ ہے کہ نہیں ہے mod لیں گے آپ اس کا 4-3-8 3-4-6 1-1-2 اگر یہ مارڈ equal to 0 یہ 0 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس concurrent ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے جیسے آپ نے solution میں حمل کرنے ہیں اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ کیا یہ points concurrent ہیں کے نہیں ہیں تو سٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہوں گے concurrent point تو ہمارے پاس concurrent ہے لیکن اب ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے دو point ہیں جو meet کرتے ہیں یہاں پہ تو میں لکھوں گا from multiplying ان کو سمیلٹرینیس کی solve کریں گے multiplying 4 3 from equation 2 3 from equation 2 کے ساتھ multiply کرتے تو میرے پاس آ جائے گا 3x minus 3y minus 6 is equal to 0 سوانس یہ equation ہمارے پاس 4 آ جائے گی equation ہمارے پاس 4 آ جائے گی اب میں دوسری اور تیسری کو solve کرتا ہوں تو میں لکھوں گا by subtracting by subtracting 3 and 4 and 2 2 and 4 تو 2 ہے مارے پاس 3x minus 4y minus 6 is equal to 0 اور 3 ہمارے پاس 3x minus 3y minus 6 is equal to 0 تو اب ہم ان کو solve کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا پلاس مائنس یہ پلاس یہ پلاس یہ پلاس equal to تو اب دیکھیں سٹوڈنٹ یہ کینسل ہو جائے گا تو یہاں پہ مارے پاس بچے گا minus y ہے minus y minus 0 is equal to 0 تو سٹوڈنٹس آ جائے گا y is equal to 0 اب یہ پوائنٹ سام ان دونوں میں سے کسی putting value putting value y is equal to 0 in equation 3 میں put کرتے ہیں تو آ جائے گا x minus 2 is equal to 0 اور x is equal to 2 آ جائے گا تو سٹوڈنٹس وہ دو پوائنٹس 2 اور 0 ہے جو ان لائن کو کیا کرتے ہیں meet کرتے ہیں وہ پوائنٹ کون سے 2 and 0 جو meet کرتے ہیں ان پوائنٹس کو meets the point یہی بات ہم نے بتانی چیز سب سے پہلے ہم نے بتانا تھا کہ concurrent ہے کہ نہیں ہے پھر ہم نے یہ دو پوائنٹس دکھا لیں تھے اور بتانا تھا کہ کون سے دو پوائنٹس میٹ کرتے ہیں تو وہ 2 اور 0 دونوں پوائنٹس میٹ کرتے ہیں تو اب سٹوڈنٹس question number 9 دیکھیں گے تو question number 9 میں سٹوڈنٹس کہتا ہے کہ for the coordinates of vertices of tri angle found by the line سب سے پہلے تو ہم نے vertices of tri angle find کرنا ہے find the coordinates of vertices of tri angle line ہے گیمن ہے x minus 2y minus 6 x minus 2y minus 6 is equal to 0 ایک line یہ ہے ہمارے پاس دوسری line ہے 3x minus 3x minus y plus 3 is equal to 0 اور سٹوڈنٹس تیسری line ہے ہمارے پاس 2x plus y minus 4 2x plus y minus 4 is equal to 0 تو یہ line 1 ہمارے پاس l1 اس کو کہہ لیں گے اس کو l2 اور یہ ہمارے پاس 3 ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس solution لیکھیں گے solution میں دیکھیں تو ہم سب سے پہلے جو چیز given ہوتی ہے اسی طرح وہی لیکھیں گے کیونکہ پریویس لیکچر میں میں یہ باتیں ڈسکس کر چکا ہوں کہ پیپر آپ نے کیسے solve کرنے تو مزید میں آپ کو پیپر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے پیپر کیسے solve کرنے تو solution لیکھیں گے اس کے بعد given that لیکھیں گے اس کے بعد اس کو solve کرنے شروع کریں گے سٹوڈنٹوں ہمارے پاس آ جائے گا سب سے پہلے ہمیں coordinates find کرنے ایک triangle اس کے ہم نے coordinates نکال لیں اب دیکھیں triangle سب سے پہلے ہم L1 اور L2 کو solve کرتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس دو points آئیں گے وہ point نکالنے کے بعد پھر ہم 2 اور 3 کو solve کریں گے یہاں سے point آئیں گے پھر ہم پہلی اور 3 کو solve کریں گے یہاں سے point آئیں گے coordinates ہوں گے تو سب سے پہلے پہلی دو L1 کو simultaneously solve کرتے ہیں تو میں multiplying کرتا ہوں multiplying 3 from equation 1 3 from equation equation 1 equation 2 equation 3 from equation 1 3 کو میں equation 1 سے multiply کرتا ہوں تو آج 3x minus 6y minus 18 is equal to 0 student equation 4 ہو جائے by subtracting by subtracting ہمارے پاس آجائے 3 2 and 4 2 and 4 student ہمارے پاس آجائے 3x minus 6y minus 18 is equal to 0 اور یہاں سے آجائے 3x minus y plus 3 is equal to 0 student یہ آجائے minus یہ آجائے plus اور یہ آجائے minus یہ ہوتی cancel 6y میں سے y minus کر دیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے minus 5y 18 minus 3 تو یہ آجاتا ہے students minus 21 is equal to 0 minus 5y is equal to 21 اور y کی value ہمارے پاس آجائے گی minus 21 اور 5 تو students y کی value آپ equation 1 میں put کریں putting value putting value y is equal to minus 21 اور 5 in equation 1 student نمہر پاس آجائے x minus 2 into minus 21 اور 5 minus 6 is equal to 0 تو student آجائے x plus 42 اور 5 minus 6 is equal to 0 x is equal to 6 minus 42 اور 5 آجائے گا اب دیکھیں LCM 5 تو آجائے 30 minus 42 اور 5 آجائے گا تو student آجائے x is equal to 32 میں سے 42 نکالے تو آجائیں گے minus 12 اور 5 تو student دیکھیں ہم آگے پاس first line سے coordinates آگئے try angle کے وہ آئے ہم آگے پاس minus 12 اور 5 اور y کی value ہمارے پاس آئی ہے 21 اور 5 minus 21 اور 5 students یہ ایک coordinates آیا ہے اب ہم line l2 اور l3 کو solve کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں ایک coordinates میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کیسے نکالتے پھر ہم 2 اور 3 کو solve کریں تو ہمارے پاس دوسرا coordinates آئے گا پھر ہم third کو solve کریں تو ہمارے پاس 3 coordinates آئے گا یہاں سے آپ coordinates خود نکالیں گے میں آپ بتاؤں گا کہ ہم نے angle کیسے نکال لیں باقی آپ نے یہاں l2 l3 نکال نکال لیں اب میں a coordinates نکال لیں اب آپ b ب نکال c ب نکال لیں تو چلیں میں ایک دو نکال کہ بتاتا ہوں باقی آپ نکال لیجئے گا اب دیکھیں 2 اور 3 کو solve کرتے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں from by adding کیوں by adding 2 and 3 دوسر اس کو میں add کیوں کر ہوں subtract نہیں کیا کیونکہ میں دیکھا کہ میرے پاس variable in دونوں کے same آ رہی sign دونوں کے opposite آ رہی coefficient بھی دونوں کے same اور میں اس کو add کر رہا تو میرے پاس آ جائے 3x minus y plus 3 is equal 0 2x plus y minus 4 is 0 تو students یہ آ جائیں گے 0 یہاں سے آ جائیں گے 5x plus 3 minus 4 minus 1 is equal to 0 تو میرے پاس آ جائیں گے 5x is equal to 1 x is equal to 1 5 آ جائیں گے اب value x کی put کرتا ہوں equation number 2 میں putting value x in putting value x is equal to 1 number 5 in equation 2 میں put کرتا ہوں تو میرے پاس آ جائے 3 into 1 number 5 minus y plus 3 is equal to 0 student آ جائے 3 number 5 plus 3 is equal to y 5 LCM لے لیتا ہوں تو میرے پاس آ جائے 3 plus 5 15 is equal to y تو آ جائے 18 number 5 is equal to y تو students یہ دوسرا coordinates آیا میرے پاس 1 number 5 اور 18 number 5 students یہ تھے واقع پاس 2 coordinates اب جو 30 coordinates ہم نکال لائے وہ ہم نے نکال لائن پہلی 31 کو ہم نکال کرنا اور اس کے بعد ان کے کیا نکال لینے coordinates نکال لینے تو ان کے coordinates نکال کے بعد اب C coordinates ہم نکال لیں اب ہم A اور B نکال اب C نکال لیں coordinates اس کے دوسری اور 30 کو solve کر لیں تو coordinates میں لکھ لیں اب دیکھیں اگر میں 3 کو 2 سے multiply کرتا ہوں میں اب پہلی اور 30 کو solve کر نا ہے تو میں یہ پہ لکھوں گا from multiplying ملٹیپلائنگ لائنگ اب دیکھیں نا multiplying 3 from multiplying 2 from equation 3 تو میرے پاس آ جائے 4x plus 2y minus 8 is equal to 0 اب یہ میرے پاس equation 3 ہو اس کو 4 کا نام دے سکتے دوبارہ تو اب ہم ان کو solve کرنا تو میں یہ پہ لکھ لوں گا بلکہ ہم نے 4 وہ رکھی تھی اب اس کو 5 کا نام دے رہے تو 5 میں اس کو solve کرتے تو دیکھیں اب 4x plus 2y اب میں by adding by adding 1 and 5 1 and 5 کیونکہ میں 3 کو arrange کیا ہے تو by adding 1 پاس 4x plus 2y minus 8 is equal to 0 تو students یہاں پہ دیکھیں تو یہ cancel ہو جاتے 5x minus 14 is equal to 0 اب سن یہاں سے دیکھیں x کی value ہمارے پاس آ جائے 14 over 5 یہ value آپ put کریں گے equation 1 میں putting value x is equal to 14 over 5 in equation 1 آ جائے 14 minus 2y minus 6 is equal to 0 تو میرے پاس آ جائے گا 14 over 5 minus 6 is equal to 2y 5 LC ہم آ جائے گا 14 minus 5 16 30 is equal to 2y تو student 14 30 تو minus 16 over 5 is equal to 2y اب دیکھیں تو یہ نیچے آکے divide ہو جائے گا تو y is equal to minus y is equal to minus 8 over 5 تو students یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 30 coordinates بھی آ گیا 14 over 5 اور minus 8 over 5 x ki value ہمارے پاس آئی ہے 14 over 5 اور minus 8 over 5 تو students یہ 3 coordinates آگے میرے پاس اب میں یہاں سے angle بتاؤں کہ ہم angle کیسے نکال دیں question number 9 یہاں تو یہ میں نے question تو صاف کر دیا دوبارہ لکھتا ہوں x minus 2 y minus 6 اس کے بعد دوسرا 3x minus y 3x minus y plus 3 is equal to 0 اس کے بعد 30 کا part 2x plus y minus 2x plus y minus 4 is equal to 0 students اب دیکھیں ایک triangle آئی ہے یہ ہمارے پاس triangle اس کے works is given a b or c a ہمارے پاس minus 12 over 5 minus 21 over 5 works b ہمارے پاس 1 over 5 18 over 5 اور c 14 over 5 minus 8 over 5 دیکھیں 3 works آگئے اب ہم نے یہاں سے angle نکال نکال نے کہتا ہے works of triangle from also find measures of angles of triangle تو ہم نے ان کے angle نکال لیں تو یہ میرے پاس alpha یہ میرے پاس beta اور یہ میرے پاس gamma ہوگا اب دیکھیں اب دیکھیں a اور b کے درمیان a اور b کا slope m1 ہوتے b اور c کا slope m2 ہوگا اور a اور c کے درمیان سلوپ ہوگا وہ m3 ہوگا اب سلوپ انگل l2 اور l3 دی ہے student question پہ روی کیجئے گا یہ نہ ہوگا آپ slope ان coordinates کے نکالیں یہ تو ہم نے just find کر لیں تو میں find کر لیے coordinates اب ہم نے slope نکال لیں line کے نکال لیں تو ہمارے پاس angles آ جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس slope m1 slope of line m1 وہ آ جائیں گا میرے پاس plus 1 by 2 slope of line l2 m2 line l1 is equal to m1 line l2 is equal to m2 is equal to آ جائیں گا minus plus 3 آ جائیں گا slope of line l3 m3 is equal to ہمارے پاس آ جائیں گا m1 m2 slope آ گئے اب میں یہاں سے angle find کروں گا تو میرے پاس student آ جائیں گا 10 alpha is equal to 10 alpha میں نے آپ بتایا تھا کہ اب دیکھیں بھل اب ہم نے a b ہم نے angle a نکال 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 angle کون سا نکال 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 دیکھیں m3 minus m1 m1 m2 m3 تو یہاں سے اس طرح چکر تو یہ میرے پاس آ جائے m3 minus m1 divided by 1 plus m3 m1 آ جائے تو student دیکھیں یہاں پہ آ جائے 10 alpha is equal to اب دیکھیں m3 ہمارے پاس کیا آ جائے m3 ہمارے پاس minus 2 ہے m1 کیا minus 1 by 2 آ جائے 1 پلس اب دیکھیں ہمارے پاس m3 کیا ہے minus 2 اور m1 کیا 1 by 2 آ جائے students تو دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا یہ cancel ہو جاتے 1 minus 1 0 ہو جاتے اور یہ میرے پاس آ جائے گا دیکھیں اگر 2 lc ہم لیتا ہوں تو میرے پاس آ جائے گا minus 4 minus 1 divided 2 1 minus 1 تو یہ آ جائے گا minus 5 over 2 0 تو students یہ ہمارے پاس infinity آتا ہے کیا آتا ہے undefined آتا ہے تو 10 infinity پہ کیا angle دے گا آپ 10 infinity پہ 10 inverse 10 alpha is equal to minus infinity آ رہا ہے students تو اب دیکھیں آ جائے alpha is equal to 10 inverse infinity تو یہ آپ کے پاس آ دے گا alpha is equal to 90 degree angle کیا دے گا آپ 90 کا کتنے کا angle دے گا یہ 90 کا angle دے گا student اسی طرح آپ نے 10 alpha نکال ہے تو 10 beta نکال لیں گے 10 beta نکال لیں گے وہاں سے آپ دوسرا angle find کر لیں گے جب آپ کے پاس دوسرا angle آ جائے گا تو اب دیکھیں مارے پاس یہاں پہ slope m3 minus m1 آتا ہے تو student دیکھیں مارے پاس یہاں سے 10 alpha ہم نے لے angle a ہم نے find کھلا اس کو ہم نے alpha دیا ہو تو ہم نے نکال لیا 10 alpha اب alpha مارے 90 آیا ہے اب دیکھیں اسی طرح ہم نے یہاں سے beta نکال 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 تو میں یہاں پہ لکھوں گا 10 beta is equal to m2 minus m1 1 plus m2 m1 آجائے اب دیکھیں مارے پاس slope m2 کیا m2 مارے پاس 3 minus 1 by 2 1 plus 1 by 2 into 3 آجائے تو student ہمارے پاس آجائے 2 LC آجائے گا یہاں پہ تو میرے پاس آجائے 6 minus 1 hour تو یہ بھی آجائے گا 1 plus 3 by 2 student یہ مارے پاس آجائے گا 6 میں سے 1 1 آجائے 5 آجائے 5 2 آجائے اس کو میں cancel کروں گا تو میرے پاس 10 beta is equal to 1 students اللہ حافظ